اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دونے کا کہا دن میں پانچ وقت وضو سے طہارت کا حکم دیا سادگی سے نکاہ کا کہا غیر ضروری بازار میں پھرنے سے منع کیا گیا فضول خرچی سے منع کیا گیا چھینکی ایجاہ کھانسی کی صورت میں مو پر ہاتھ رکھنے کا کہا گیا غریبوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا تاؤن میں شہر چھوڑنے یا داخل ہونے سے منع کیا گیا غرزے کے کرونا کے درمیان کیے جانے والے تمام کام اسلام میں روز مرہ معمول کے کام ہیں اور صحت مند معاشرے کے زامن ہیں عوام حکومتی احکامات کو انگریز کی سازش کہنے کی بجائے دنیا کو یہ باور کروائے کہ جو آپ آج کہہ رہے ہیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا چکے ہیں لہٰذا احتیاط کیجئے ماسک کا استعمال کیجئے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور چراغ علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ 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 شکریہ